نمسکر دوستو میں حریص یادو سواگت کرتا ہوں میری یوٹیوب چینل پر میرے سبھی پیارے درسوں کا آج ہم لکھنا سنڈوس مارگ میں اور یہ سنڈوس گاؤں ہے اور یہاں کہ ہم جمنا پاری بکری پالکوں سے مل رہے ہیں جیسا کہ یہ میرا چمبل ویجٹ چل رہا ہے جس میں میں جمنا پاری بکری کو ایکسپلور کر رہا ہوں اور اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جانگاری لے کر آنے والا ہوں تو آپ ویڈیو کے لاس تک ضرور بنے رہے ہیں اور ایسے ہی بکری پالکوں کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں جو کی گراؤنڈ لیول پر فارمنگ کر رہے ہیں جیسے ابھی صبح کا ٹائم ہے صبح بلکل ساڑھے نو دس بجے کا ٹائم ہے اور یہ گراؤنڈ پر بکریوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں اور مجھے راستے کے دوران ملے ہوئے تھے ہم ویجٹ ہی کر رہے تھے چمبل کی طرف جا رہے تھے تب ہمیں یہ ملے تو ہم نے ان سے جانکاری کٹھے کرنے کی کوشش کی ہے تو آسا کرتا ہوں ویڈیو پسند جرور آئے گا اور ویڈیو کے لاس تک جرور بنے رہے ہیں بہت پیاری بکریوں ہیں اور اس ویڈیو سیریز میں یہ بہت اہم کڑی ہونے والی ہے جمنا پاری کی تو چلی چلتے ہیں اور ملتے ہیں فارم اونر سے اور بکری پالکوں سے ملتے ہیں ان بکریوں کے بارے ہیں پوری جانکاری لیتے ہیں تو صاحب سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا سوابات ہے بھائی سوابات ہے تو بھی درسک دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا پرچے دے دیجائے اور اپنا نام بتائیے اور کہاں پر اپن کھڑے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پتائیے ہیں ہمیں چندوس کے اندال ہے ہم جی ہاں کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام اندال ہے اندال پورا نام اندال پال اندال پال تو پال صاحب مجھے یہ بتائی کہ آپ کتنے سالوں سے بکری پال رہے ہیں بکری تو بہت سماعی سے پال رہے ہیں ہمارے بھائی چرہاتے ہیں ہمارے بھائی چرہنے لگے کتنی بکری ہیں آپ نے جھنڈ میں بکری ہیں ہمیں 20-25 20-25 بکری ہیں اور کیا ٹائمنگ رہتی آپ کتنے سامنے باہر نکالتے ہیں ان کو سویر دس گارہ بھائی نکالتے ہیں اچھا اور سام تک کتنے سامنے سام کے 6 باتے آتی ہیں چلی آپ کو کچھ بکری ہیں بھی دیکھتے ہیں پھر آپ سے کچھ جانکاری بھی لیتے ہیں جنرلی اس میں آپ کی جھنڈ میں کون کون سی بکری ہیں یہ بکری ہے جو خاص کا جمنا پاری بکری اس کو بولی جاتی ہے یہ جمنا پاری ہے کیا پہچان ہوتی ہے جمنا پاری کی جمنا پاری کی ہے جالر یہ پنچ یہ بھوبر کان کی لنبائی ہے اور کتنے دانت کی ہے یہ بکری دانت تو پورے ہو گئی آٹ دانت ہو گئی دانت پورے ہو گئی ہیں کتنے بچے دیتی ہے سامی دو بچے دیتی ہے دو بچے دیتی ہیں جنرلی میں یہاں پہ گھوم رہا تھا تو مجھے ایسے ہی بکری پالکوں کی تلاس تھی جیسے آپ ہیں تو یہاں پر جیسے ہم جمنا پاری میں دیکھتے ہیں کچھ بولتے ہیں کہ گلابی میں مل رہا ہے گلابی میں یہ بکری تو اس میں اور اس میں کیا ہنٹر ہوتا ہے کیا ہنٹر ہے توڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمارے دست کو کو بتائیے اور کس کا پالن زیادہ فائدے مند ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس کے پالن ہے اس کا جاد دوسری نسل کی ہے جمنا پاری دوسری نسل کی ہے باہبی بول دیتے ہیں جاد ہے گلابی اس کا چہرہ بھی گلابی میں پورا ہے اس کا توٹا پاری بکری بولتے ہیں یہ توٹا پوری پھر کیوں بولتے ہیں صاحب اس کو توٹا پوری؟ اس کا دو طرح پنچ بہتاری نے اس کا اس کے کھڑی بھی سپیت ہیں پوری مطلبہ سپیت ہے یہ جا یہ پوری سپیت میں رہتی ہیں مراش کرنیٹاک گومبی طرح پر ترد بہت در دور کی خرید بیاپاری آتے ہیں اس کو یہ مہنگر خریدتے ہیں اچھا آپ کے وہاں تک وہاں کے لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے تو جیسے یہ جو بکریہ ہیں میں یہ جانا چاہوں گا جیسے دونوں نسل کی تلنا پر اگر ہم کریں جمنا پاری چلیے بکریوں بھی دیکھتے چلتے ہیں اسی طرف یہ ابھی نکلے ہوئے ہیں چرانے کے لیے ہی نکلے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول کا جو میدانی چھتر ہے پرانگن رہتا ہے کھیل پرانگن وہاں پر ہے میں ہوں ابھی اور یہ سامنے آپ کو بیہر دیکھے گا سنداؤس کا اور بہت اچھا ویو ہے اور جیسے کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو الگ الگ کٹیگری کی بکری ہیں جیسے کہ جمنا پاری جو ریسٹرڈ بیڈ ہے وہ میں اسی کو پرموڈ کر رہا ہوں اور میرا وہی دیس بھی ہے کہ لوگ مول نسل کو جانے مول نسل کا پارن کریں کیونکہ کراس بریڈنگ جو ہے وہ فائدے مند نہیں ہے کچھ چیزوں میں کراس بیڈنگ اچھی ہے اچھا اس میں آپ کے فلوک میں آپ کے اس میں کیا عمر والی بکریہ ہیں کس عمر کی بکریہ ہیں دو سال کی ہے کنو ایک سال کی بچھی ہے کنو دو سال کی ہوئی اور تینوں کی ہوئی گئے کنو داوز آم پوری ہو چکے کنو اد توہ چکے آم اяч toes چی اب بریڈر کونسا رکھتے ہیں ساو اپنے لئے، بریڈر 1959 بریڈر تو کون سی نسل کا ہے وہ با انسہ ہے وہ انسام ہے بالکل انسہ ہے توجہ میں ہے اس میں لگ بھگ کتنی گلاوی بکریاں ہوں گی آپ کے پاس گلاوی بکریاں ہیں گی تین چار پانچ بکری مول لیکن پانچ چھے بکریاں ہیں جو گلاوی بکری گلاوی ہے کہ یہ سبڑی کی ہیں تو دونوں کے ریٹ میں کیا انتر دیکھنے ملتا ہے جنرلی ہم بات کرتے ہیں ریٹ کو لے کر کہ اگر ایک جمناپاری چمبل مطلب جو آپ کے بلیک سکن والا کالی چمڑی والا بچہ ہے اور ایک گلاوی چمڑی والا بچہ ہے تو دونوں کے ریٹ میں اگر دونوں چھے چھے مہینے کے ہیں ہے ہے تو دونوں کا ریٹ میں کیا انتر مل جاتا ہے کتنا انتر مل جاتا ہے انتر یہ دون کی پچیس او پچاس Chickاری ہنسیوں و کمل چمڑی والی وہ جمناپاری انسوں ہیں جمناپاری مہ نے انسوں ہیں اتنا انتر ہے اس کا ایک ایک لاغ کی بکری بیچی پندرہ دن کی مجھے میں ان میں کیا خاص بات تھی اچھا تھے وہ تھوڑا سا پہور گولا بھی ہیں جس کی بکری آج اس کی قیمت ڈیڑھ لاک دور بکری بھی اس کا بچا بیکار مجھے پندرہ دن کا پندرہ دن کا بچا بتا رہے ہیں جو ایک لاغ ڈیڑھ لاک روپا کا بیکار ہے اب ایک رہے ہیں یہاں پر تو جنرلی یہ اسو دیش سے نہیں ہے اگر آپ فارمین کو دیش سے رکھنا چاہتے ہیں کچھ بکریاں خوبصورت ہوتی ہیں پرانتو کراس بیڈ کا کچھ ہمیں نگیٹو پوائنٹ بھی ملتا ہے پرانتو اپنی جگہ پر وہ کراس بیڈنگ بھی صحیح ہے اگر اسی کو فائدے مند بنانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کر سکتے ہیں جنرلی ہم بات کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں آپ تو ٹوٹل گریزنگ پر رکھتے ہیں تو اس کے انوکسک طور پر دوسرے جیسے ہم بات کریں کہ گھر پر رکھے ہوئے کوئی اگر پالنا چاہے گھر پر رکھ کر تو کس طریقے سے انہیں کھانے پینے کے دھیان دینا چاہے ہیں کچھ نہ ہی اس پر گیاں کھاتی ہے بکری باجرا بامورے کی پتی برییا کی پتی ریمجا کی پتی جائی کھاسکار کٹار بغیرہ کھوا دیتے ہیں لوگ ایک میرے مند میں سوال آرہا ہے جنرلی ہم بات کرتے رہتے ہیں پالن کی تھوڑا سا نزدیک آ جائیے تو مائک جو ہے وہ آپ دونوں کو کیس کرے گا میں تو باہر سے ہوں میں مدی پدیس سے آیا ہوں آپ لوگوں تک ملنے آیا ہوں اور میرے جو درسک ہیں وہ آپ کو دیس کے الگ الگ پونے سے دیکھ رہے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے جمنا پاری بکری کے پالن کو لے کر جنرلی کہتے ہیں لوگ کی جمنا پاری جو بکری ہے وہ سٹال فیٹ پر نہیں رہ سکتے سٹال فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ گھر پر رکھ کر اسے نہیں پال سکتے ہیں تو وہی میرا سوال ہے کیا اس بکری کو ہم چوبیسوں گھنٹے اپنے گھر پر رکھ کر پال سکتے ہیں اور اگر درسک ہمیں جو دیکھ رہے ہیں وہ باہر سے ہیں تو کس طریقے سے وہ اپنے یہاں پر اس کو اپنے گھر پر سوٹ کر سکتے ہیں یا ڈھال سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ایسے آپ لے جاؤ یہاں سے ایک سال کی بچھی لے جاؤ میرے سے ایک سال کی بچھی لے جاؤ دس پونچ دن وہ تھوڑا کم کھائے گی اس کے بعد بھوسے کی سانی تھوڑا آٹھا ملا کے سوکھا پن پر لے آئیں تو وہ کھاتی رہے گی ہمیشہ بھوسے کی سانی کھائے گی دانہ میں جو مرجی کھلا سکتے ہیں دانہ میں گیم جوار ہو گیا باجرا جو مرجی کھلاو آپ تھوڑا سمیں سمیں سے کھلا جب دس پندرہ دن اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جو چیز ملے گی وہی تو کھائے گی تو اس دوران کیا ہوتا ہے بکری جو ہے اپنا بجن گراتی ہے اور بیمار بھی پڑتی ہے تو آپ کے یہاں پر کون کون سے بھوسے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بارے ہیں گیموان کو بہت سا پائے جاتا ہے گیموان گیموان کا بھوسا اور بایرے کا بہت کم کھاتے ہیں کٹی کا بہت کم کھاتے ہیں کٹی بہت کم کھاتے ہیں وہ بھونسے ہیں لیکن یہاں پر گے ہوں کے بھونسے کے اوپر ہی نربھر رہتی ہے اور میں جیسے جنگلوں پر پیڑوں میں جنگلوں پار پیڑوں میں پاتی نہیں رہی تو یہ چھوڑا بڑا 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 پر سر کرتی رہتی ہیں کریں گھرٹ کے hvad ہے کا بعمل ہوتا ہے ذَرْدِ میں باڑراسی شرک کرتا ہے تو سردMic باجرا کھلا ہے گرمی دیگا گھرانا چاہیے وارشاز گھchief تھے جب اسے معلومی عام پر چیلوں سے ہوتے سکارہ درس سے داعات حافظہ توق そうÜН وہ سکر چپک چپืilib نمی آنسnings کئی بھی ہر مسئول زبFit تعیب باڑراس کا ہے کئی کے جید کھاستے ہیں کئی مٹھر نہیں گھوچہ کئی گووی کی کھیتی ہوتی تو گووی بھی کھا سکتی ہیں ہری سب ہمارے گھر پر بچتی ہیں کھانے کے بعد بچتی ہیں اس میں روٹی میڑ کے کھالو مرچی مسالے کے ساتھ کھائی آتی ہیں تو اسی ساب سے وہ اپنے یہاں پر آرام سے ڈھال سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں مطلب وہ اپنے یہاں پر رکھنا چاہے ہیں جیسے یہ بی ہڑ ہے تو اس میں کون کون سی پتی آپ کو دیکھنے ملتی ہے اس کے بارے میں مرچ پتی ہر پرکار کھی ہوتی ہے ہری جسے آپ چھرانے کے لئے لے کر جاتے ہیں تو کیا کیا اکثر بکرییاں جو ہیں وہ بڑے چاہو سکھاتی ہیں دیکھو ایسا ہے ریم جا کی پتی بکری بہت پاس کرتی ہے ریم جا کی پتی کرتی ہے ورہی کی پتی کرتی ہے اور جو اگر رو بکر رہا ہے جب بہت پاس کرتی ہے بکری جنگل میں بالت ساری نہیں ہے کاری یکسے برنس پتی بیمار پڑھتے ہیں تو ویکسین وغیرہ مطلب دوائی وغیرہ کرواتے ہیں اکثر آپ کے شیطر میں پرائیویٹ دوائی کرواتے ہیں سرکاری تو بہت کم آتی ہے تو اس شیطر میں بیماری کون کون سی دیکھنے ملتی ہیں یہاں تو ابھی تو وہ چلاؤ دیکھو چپا روگ چلاؤ ہے ابھی اس سمیں ہمارے پریارے میں چپا روگ چلاؤ ہے اچھا مو میں اور جو اچھالے سے ہو جانے مو سو جانے ایف ایم ڈی جس کو بولتے ہیں چپا ہے اور ویکسین وغیرہ لگواتے ہیں کس طریقے سے سیڈول میں آتی ویکسین کے مطلب گورنمنٹ کی طرف سے نہیں نہیں اپنے طرف سے لگواتے ہیں گورنمنٹ کوئی نہیں آتی گورنمنٹ کا کوئی بھی آن پر رول نہیں تو آپ ویکسین لے کر آتے ہیں اور ڈاکٹر ساپ کو بلاتے ہیں بلاتے تو لگواتے چل یہ ٹھیک ہے ہم اور بھی جوڑے رہیں گے اور آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے دوستو آسا کرتا ہوں یہ جو ویڈیو تھا آپ کو پسند جرور آئے ہوگا بکریاں کافی دور جا چکی ہیں اسی طریقے کی ویڈیوز میں آپ کو تک لے کر جرور آتا رہوں گا آپ کو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے جرور ملیں گے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو دوستو کے ساتھ سیئر جرور کریں Thank you